اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیئر کیے کرے تاکہ دوسرے بھائیوں کو فیدہ ہو سکے تو امید کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے خیر و فیہ سے ہو گئے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی ایف زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے شاد رکھے دوستو آج مارے پاس موٹ سیکل آیا ہے ایک وہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے مارے جو اشارے ہیں وہ چارے ایک ساتھ جلنے چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے یہ سکھائیں گے کہ چارے جو اشارے ہوتے ہیں ان کو کیسے چلانا ہے تو دوستو اس کے لیے یہ میں نے ایک سوچر منگوایا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم سوچ اس کے ساتھ لگائیں گے جب یہ سوچ آپ آن کریں گے تو ہمارے جو چارے اشارے ہیں نا چاروں اشارے وہ ایک ساتھ جلیں گے جب ہم اس کو آف کر دیں گے تو جیسے ہماری پہلی روٹین ہے اسی طرح ہمارے اشارے جلیں گے تو ویڈیو آپ پوری دیکھیں انشاءاللہ میں بہت آسان لفظوں میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف اور دکھاتے ہیں کہ ان کا کوریکشن کہاں کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہاں پر اس کی تار لگانی ہے تو دوستو یہ سوچر لگانے کے لیے آپ کو یہ جو اس کی لیٹ ہوتی ہے یہ کھولنی پڑے گی جیسے ہم نے یہ کھول لی ہے تو پہلے آپ اشارے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کس طرح کامکاریں نظر آ رہے ہیں دوسرا لگائیں گے تو اس طرح تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دونوں اشارے ہیں بلکہ چاروں اشارے جو ہیں وہ ایک ساتھ جلیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچ لگانا ہے ٹھیک ہے تو میرا یہ مشفر ہے آپ کو سوچ لگانے سے پہلے آپ سوچ چیک کر لیا کریں کہ بعض اوقات ہے سب یہ ہوتا ہے کہ سوچ خراب بھی نکل دیں تو اگر ہم فٹ کر لیں گے تو بعد میں مسئلہ بنتا ہے تو اس کا لگانے کا دوستو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے ذرا قریب کر کے بے دکھاتے ہیں دونوں جو ہماری اشاروں کی تارے ہیں ایک ایس اشارے کی اور ایک کی ان کے ساتھ یہ جو تارے ہیں دوستو ایک ادھر لگا دینی ہے اور ایک ادھر لگا دینی ہے تو میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں یہ اس کی ویرنگ نہیں ہوئی ہے تو اس لیے ہم یہ اس کے اوپر ٹیپ گرہ لگی تھی وہ ہم کو اتارنی پڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ لپیاں ہم کو اتارنی پڑے گی کیونکہ ادھر لپیاں نہیں لگے گی تو اگر آپ کا موڈ سیکل بلکل نیا ہے تو اس کی ویرنگ بلکل جینوان ہے تو آپ نہ بھی لپیاں اتاریں اس کے ساتھ ویسے تار لگا دیں کہ تب بھی چل جائے گی تو یہ ہم نے ایک اس کے ساتھ ٹیچمنٹ کر دی گیا ہے جو ہمارا یہ والا اشارہ ہے اور دوسری ہم دوسرے اشارے کے ساتھ کر دیں گے یہ والا جو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی ٹریپ ہوتی ہے لیکن اس کا بہت فیدہ ہوتا ہے آپ کے پاس جو ہونی چاہیے اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ یہ چھوٹا چھوٹا جو مسئلہ ہے وہ پھر الیکٹریشن کے پاس بھیج دیں جی ہمیں تو اس چیز کا نالجی رب نہیں کوئی انشاءاللہ آپ کو اس سے فیدہ ہوگا تو ٹیپ ہم بعد میں لگاتے پہلے ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چارے اشارے چارے دونوں دکھا تو اب یہ بٹن میں آف کر دیتا ہوں تو ایک چلے گا ٹھیک ہے جب ہم آن کر دیں گے تو یہ چارے چلیں گے جب ہم اس بٹن کو آف کر دیں گے تو ہمارے اشارے یہ اسی طرح روٹین میں آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جب ہم یہ بٹن آن کرتے جائیں بلکہ آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پیچھے والے اشارے ہیں وہ بھی چار رہے ہیں اور آگے والے بھی چار رہے ہیں تو بکاہ ہے یہ جو سوچ ہے اس کی جو فٹنگ آتی ہے وہ اینڈل پہ آتی ہے وہ آپ کے اپنی چواہ سے جہاں پر بھی لگا ہے تو ہم مزید وہ بھی لگا کر آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو سوچ لگانے کے لیے آپ یہ جو اس کے کھڑ پیچے بغیرہ لگیں ان کو آپ کھول لیں اس کے بعد ہم یہ جو میں نے تارے لگائیں گے ان کو پھر اتار کر ادھر سے جو اس کا صحیح طریقہ ہے وہاں سے ہم اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے تو سوچ جو ہوتا ہے وہ اتیاطاً آپ پہلے چیک کرنے بعض اوقات ہے سب ہی ہوتا ہے کہ ساری فٹنگ کار رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی مارا سوچی خراب ہے کہ وہ یہ الیکٹرونک چیز ہے چینہ کی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ اتنا بروسہ نہیں کیا جا سکتا تو ان میں بھی کوالٹی ضرور ہوتی ہے الکی اچھی تو اچھا جو وہ کچھ روم زیادہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ اس کو ہم ادھر بھی لگا سکتے ہیں ادھر بھی لگا سکتے ہیں تو دوستو ہم اس کو یہاں پر لگائیں گے یہاں پر اس کی پہلے گریپ تھی تو اس کے اندر سے آپ اس کو ویر کو جو ہے نکالیں اس کے بعد جیسے وہ دوسری یہ گریپ والی طاہر جا رہی ہے اسی طرح آپ اس کو بھی لیٹ کے اندر لے جائیں ٹھیک ہے جیسے جی ہم نے لگا دیا ہے تو بکایا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آن اور آف نیچے اوپر آپ نے سیدھا رکھنا ہے دوستو یہ بٹن ہم نے یہاں پر فٹ کر دیا ہے جیسے ہماری گریپ پہ اس کے ساتھ ہی آپ آسانی کے ساتھ اس کو آن آف کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے کنیکشن اسی طرح کر دیں گے جیسے ہم نے پہلے یہ تھے یہ اس کی ان کی تاریں آگئیں ٹھیک ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں آپ جونسی آپ کی چوہے سے آپ وہ لگا لیں ادھر ادھر کا کوئی مسئلہ نہیں صرف آپ نے ایک تار ادھر لگانی اور ایک تار آپ نے ادھر لگانی ہے تو یہ جہاں سے ہم نے اتاری تھی وہاں پر ہم ان کو لگا دیں گے تو کام تو آپ نے پہلی دیکھ لی گیا کہ یہ کیسے کر رہے ہیں تو مزید آپ کو دوبارہ ایک دفعہ میں چیک کرا دیتا ہوں تو اس طرح آپ نے ان کو لگا دینا تو یہ اراد کو بہت خوبصورتی بھی لگتی ان کے ساتھ تو بہت بھائی پوچھتے ہیں بھی آپ نے کیا ساتھ لگایا کچھ الاغ پردہ لگایا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کام بیسوں میں آپ یہ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ بٹن آن کریں گے تو ہمارے چار اشارے چلیں گے آپ آف کر دیں گے تو ویسے جیسے آپ کی پہلے روٹین کے ساتھ چاہ رہے ہیں تو دوستو آپ اس کے اوپر ہم اس کی جو ٹیپ وغیرہ وہ کر دیں گے وہ آپ اچھی طرف سے کر دیں گے تاکہ وہ جو تار وغیرہ وہ کہیں ٹچ نہ ہو جائے تو اس کے بعد جیسے آپ نے اس کی لیٹ کو کھولا تھا ویسے آپ کو فٹ کر دیں تو دوستو ٹیپ کے بعد آپ اسی طرح لیٹ کو فٹ کریں گے جیسے آپ نے پہلے اس کو کھولا ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی